اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیج یسرا فارس کے ساتھ خوش خوش واپس آتی ہے اور وہ یہ سمجھنے لگ جاتی ہے وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگ گئے ہیں اب ان کی اچھی گزر سکتی ہے لیکن جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتی ہے اپنی ساس کو سراج کو پیسے دیتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اور جب وہ پتہ چلانے کی کوشش کرتی ہے تو ساری کہانی اس کے سامنے آ جاتی ہے کہ فارس نے شادی تو اس کے ساتھ کی ہوئی ہے اپنی ماں کی وجہ سے وہ یسرا کو چھوڑ نہیں سکتا لیکن محبت وہ ابھی رابی کے ساتھ کرتا ہے رابی کے ساتھ اس کا لنک ہے اور وہ ابھی رابی کے ساتھ ملتا ہے اور رابی کو اس نے اپنے پاس ہی رکھا ہوا تھا یہ ساری باتیں یسرا کا دل توڑنے کے لیے کافی ہوتی ہیں اسے یوں محسوس ہوتا ہے اس کی ساری کوششیں گربانیاں رائے گاں چلی گئی ہیں فارس کے دل سے تو رابی کی محبت اب بھی نہیں نکلی شاید وہ ماں کی وجہ سے یسرا کو دھوکہ دینے پر تیار ہوتا ہے اور جب بھی کبھی اس کو موقع ملا وہ یسرا کو چھوڑ کر یقینا رابی کے پاس چلا جائے گا تو وہ خود ہی فیصلہ کرتی ہے کہ وہ ان دونوں کی زندگی سے نکل جائے حالانکہ اگر وہ تھوڑی سی گہرائی میں جاتی تو اسے پتہ چل جاتا کہ رابی اس کی خاطر فارس کو چھوڑ چکی ہے وہ فارس بھی رابی کو چھوڑ کا اس کی طرف واپس آ چکا ہے لیکن اب شاید اس کی بے وقوفیوں کی باری ہوتی ہے کہ اپنی خوشیوں کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے برباد کر لے لگتا یہی ہے یسرا کی ماں جب یہ سارے حالات دیکھے گی تو وہ خود ہی یاسر سے مل کر رابی کو اس کے سارے اخصر کرنے کی کوشش کرے گی تاکہ یسرا کا گھر برباد نہ ہو